سلام علیکم دوستو کیسے ہو مجمع میں دیکھ آپ سب سے ہوگئے نیو اپڈیٹ کے ساتھ میں آپ کے سامنے فیراز روچ کے ہیں اگر آپ کو وید میں رہتے ہیں کو وید کی خبر اسے ہمیشہ گلی اپڈیٹ آنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو آپ سروں سے لے کہ آخری تک دیکھتے رہی ہے اس ویڈیو کے اندر میں آپ کو کافی زیادہ ایمپورٹنٹ جائے انفرمیشن دینے والا ہوں اور آپ لوگ کو بتانے والا ہوں کچھ جانکاری ایسی جو کہ آپ کو جان لینا ضرور ہے چاہے وہ و فائزر یعنی جو بھی ویکسین وغیرہ لگ رہی ہے ان کے حوالے سے ہو اور جو لوگ کووید کے اندر جانا آنا چاہتے ہیں ان کے حوالے سے ہو گیا کام کرتے ہیں بینہ طریقے پیش شروع کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے ہم آپ کو بتانا چاہوں گا چینل ہمارا پہلی بار دیکھ رہے ہیں چینل کو ضرور سسکرائب کر رہے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کر دیں پاکہ ہمیشہ آپ کو اسی طریقے سے کووید کی بارے میں جانکاری ٹیم ٹیم ملتی ہے اور آپ ہمیشہ ہمارے ساتھ میں جوڑے رہے ہیں تو سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں اب ایکامہ رینیول کے حوالے سے جتنے بھی لوگوں کے ایکامہ رینیول ہو رہے ہیں خاص کر کے بنگلہ دیس کے لوگوں کے جو ایکامہ رینیول کیے جا رہے ہیں اب ان کے جو ہے فنگر پرینٹ ابھی حالی میں نہیں لیے جا رہے ہیں تو یہ کافی اچھی خبر ہے اگر آپ کہیں پر بھی رہتے ہیں تو آپ کے جو بھی فنگر پرینٹ وغیرہ ہیں وہ نہیں لیے جائیں گے آپ آرام سے اپنے ایکامہ وغیرہ کو رین اوپن ہے یا نہیں ہے تو آپ کو بتانا شاہوں گا بلکل ویزا اوپن ہے اگر آپ لینا شاید نہیں ہے تو آپ کو مل جائے گا لیکن پورے طریقے سے اوپن نہیں ہے کچھ کمپنیوں کا بھی بند ہے اور کچھ کمپنیوں کا اوپن کر دیا گا ہے خادم ویزا کی بات کریں خادم ویزا بھی اوپن ہے بات کرتے ہیں ویکسین کی حوالے سے تو ویکسین کے حوالے سے ایک بڑی خبر آ رہی ہے جن لوگوں کو پی فائزر ویکسین لگی ہے تو ان کو پانچ مہینے کے بعد میں تیسرا ڈوز یعنی کہ بوشٹر ڈوز وہ لگ جائے گا اور جن کو ادر ویکسین ہے ان کو چھے مہینے کے بعد میں لگے گا باقی آپ پہلے بھی ٹرائی کر سکتے ہیں کوئی ایشو نہیں ہے الگ الگ سینٹر میں جا کے کہیں پر بھی اب یہ چیز جو ہے ٹرائی کریں اور اس کے بعد میں کہیں پہ بھی لگتا ہے تو بہت اچھی بات ہے آپ بات کر لی دیں اب چھوٹی کے حوالے سے جو لوگ چھوٹی آنا چاہتے ہیں ان کو ویکسین لگانا چاہیے نہیں جائے تو میں آپ کو بتانا چاہوں گا اب بلکل اگر آپ چھوٹی آنا چاہتے ہیں تو آپ ویکسین لگوا کے آئیے تاکہ آنے والے وقت میں کبھی بھی بوشٹر ڈوز کو کمپل سری کر دیا جائے یا سفر میں کسی بھی طریقے سے تو آپ کو آنے والے وقت میں کوئی بھی پریشانی نہ پڑے اور آپ انہیں آسانی سے جو ہے وہ سفر کر سکیں قویت کا کیونکہ بوشٹر ڈوز کو آنے والے وقت میں ہو سکتا ہے کمپل سری کر دیا جائے کیونکہ اس طریقے کی اپ ڈیٹ آ رہی ہے جو بھی ویکسین کو سینٹر کو لے کر ہو یا پھر ویکسین کو لے کر ہو آ لگ لگ کنٹیوں میں تین ڈوز کی بات چل لیا اور کچھ کنٹیوں میں چوتھے ڈوز کی بھی بات چلنا شروع ہو گئے تو تیسرا ڈوز لے کر چھوٹی تب ہی آئیں تاکہ آپ کو آنے والے وقت میں کوئی بھی پریشانی نہ آئے گی ملے گی سینٹر بے ماں پونا خلق کھمپنی فرمیو لوگ خائلے کی تیکیئر بائی بائی